بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل میں ہوں عائشہ رحمان اور آج جو میں ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے ایک سینڈوچ کی بہت ہی آسان سی ریسپی اور بہت ہی یونیک ریسپی تو ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم لیں گے چھے انڈے یہ دیکھیں ان کو ہم نے بوائل کر لینا ہے اب یہ برطن کو ہم نے چولے پہ رکھ کے ہائی فلیم پہ انہیں بوائل کر لینا ہے سات سے آٹھ منٹ میں یہ بوائل ہو جائیں گے آپ ان سینڈوچ کو بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں بڑوں کے لیے بنا سکتے ہیں ٹی پارٹی کے لیے بنا سکتے ہیں سنیکس کے لیے بنا سکتے ہیں اور جب گھر پر مہمان آتے ہیں تو اس کے لیے ریپریشمنٹ کے لیے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سے ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے انڈے بوائل ہو چکے ہیں اب ان کو تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ان کو ہم نے پیلوک کر لینا ہے اس طرح سے اور سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور کومنٹس کر کے بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اب ہم نے اس کی جو زردی ہے اور سفیدین کو الگ الگ کر لینا ہے اسی طرح سے سارے ہم نے انڈے پیلوک کر لینے یہ دیکھیں گردی الگ کر لیے میں نے سفیدی الگ کر لیے اب ہم نے ایک کھلنی لینی ہے اور ایک برطن لینے اس طرح سے چھلنی کے اندر یہ سب سے پہلے ہم نے زردی بوائل کی ہوئی شامل کرنی ہے اور اس کو اس طرح چمچ کی مدد سے پریس کر کے اس چھلنی میں سے نکالنا ہے ان کو بہت زیادہ باری چھلنی نہیں لینی ہے آپ نے درمیانی سے سراخوں والی آپ نے لینی ہے چھلنی اور ان کو ایسے اچھے سے پریس کرنا ہے یہ آسانی سے اس میں سے نکل جائیں گے یہ دیکھیں میں دکھا دیتی ہوں یہ آسانی سے اس میں سے چھن رہے ہیں یہ اس طرح سے ہو جائیں گے یہ بہت ہی یونیک سٹائل کے سینڈوک بننے والے ہیں میں اس سے پہلے آپ نے آسان ریکھ نہیں کریں گے وہ ہی تو بہت ہی تو بہت ہی قسم کی ریشپی ہے رحمانوں کو انتریسٹ کرنے کے لیے زڑٹی ہماری دیکھیں یہ اس طرح چھن چکی ہے اب ہم نے سفیدی کو بھی اسی طرح سے چمچ سے پریس کر کے اس چلنی میں سے نکالنا ہے موسیقی موسیقی یہ ہمارے ایک تیار ہو گئے اب اس کو ہم نے ایک بول میں ٹرانسپر کرنا ہے اس طرح سے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے موسیقی اب اس میں شامل کر دیں گے کچھ چیزیں یہ ہے اور گینو لیز موسیقی اور بلیک پیپر پاورڈر یہ بھی موسیقی موسیقی اور نمک ہسپیز آئیکہ موسیقی 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 اگر آپ بچوں کا لنج پوکس تیار کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ بلیک پیپر پاورڈر کم میں استعمال کریں اگر بڑوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر لیں یہ ہمارا بول جو ہے چھوٹا رہ گئے اب اس کو ایک اور بول میں ٹرانسپر کر دیں گے اور اچھا سا مکسر بنا لیں گے اس کو مکچر ہو چکے ہمارا تیار یہ دیکھیں ٹھک سا اب ہم بریٹ لے لیں گے بریٹ کے اوپر وہ مکچر لگائیں گے اور بریٹ کا دوسرا پیس اس کے اوپر رہ دیں گے اور اس کی چاروں طرف سے کٹنگ کر لیں گے جو بڑون کنارے ہیں اس کی کٹنگ کر لیں گے اور درمیان میں ایک کٹ لگا دیں گے سینڈوی شیپ کا یہ دیکھیں اس طرح کہ تیار ہوں گے سینڈویچ یہ ہمارے مزیدار سے ایک سینڈویچ تیار ہے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ